ہم لوگ کی ابھی بات چل رہی تھی اور میں بہت ارجا کرت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں آپ سے بات چیت کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے جو اتنے برشوں میں تپسیا کی ہے اس میں کچھ سبحچن تک تو پیدا ہم نے کر کیے ہیں اور وہ سبحچن تک جرور جو ہے اس مہا یگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا آپ اس مہا یگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے دیکھئے 75 سال کے بعد بھی ہمارے راجناتاؤں نے ہمارے ساتھ دشتہ کی ہے دیکھئے آپ کے اوپر جو نیم قانون تھپے ہوئے ہیں ہم اور آپ فلس بیواغ میں رہے ہیں اور اچھے دنگ سے جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ وہی نیم قانون ہیں جو 1877 کی قرانتی کو دوبارہ نہ ہو اسے کچلنے کے لئے بنائے گئے تھے جن کا سوچ اور چنتن یہی تھا کہ بھارتیوں کو جو ہے اپمانت کرنا ہے اتپیڑت کرنا ہے ان کا سوسل کرنا ہے اور نیائے کا فساد دکھاتے ہوئے جٹل پرکریہ کے مادھیم سے انہیں توڑ دینا ہے نیائے کی تلاس میں وہ بھٹکتے بھٹکتے مر جائیں گے لیکن انہوں کو نیائے نہیں ملے گا وہ بھوڑے ہو جائیں گے لیکن انہیں نیائے نہیں ملے گا یہ بات آپ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اب ہمارا جو تنتر آیا اس نے جو ہے دوستہ پوربک بدلاؤ جو تھوڑے بہت کیے اس میں ہم جیسے جو اس لاتشاوی ویبستہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لاتشاوی ویبستہ کو اور ادھیک اتکار دے دیے تو آم جنتہ اور بڑی گلام بڑھ گئی ہے اور یہ سویم جو ہے اچھے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں باؤو بلیوں کو دوستہ لوگوں کو اپرادیوں کو ٹکٹ دیتے ہیں ایک بڑی بسمائی کارنی استطیب بن گئی ہے یہ سبھی چھدن نتیوں کو اپنا کر جو ہے جیتے ہیں اپنی ہارڈنگز لگاتے ہیں بڑے بڑے کٹ آؤٹ لگاتے ہیں اپنے جنم دن کے جو ہے نا بورڈ لگاتے ہیں انہیں لججہ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے جیمن میں ایسا کیا کر دیا ہے کہ ان کے جنم دن کے بورڈ بورڈ لگنا چاہیے یہ بات آپ مانتے کی نہیں مانتے ہیں انہیں کیا حق ہے اپنا جنم دن کا بورڈ لگانے کا ایسا کیا کر دیا ہے انہوں نے نہیں نہیں انہوں نے کمپنیاں ایمپلوائی کی ہیں جو فرجی سروے کرتی ہیں اور ان کے ساتھ سے سروے کی روپورٹ چھاپتی ہیں پائی ڈائیگرام بنائیں گی یہ ڈائیگرام بنائیں گی وہ ڈائیگرام بنائیں گی ایسا لگے گا جیسے بہت سائنٹیفک کام کیا ہے جبکہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ فرجی ہے اب آپ مجھے آپ مجھے بتائیے یہ آم سوائیں کرتے ہیں کیا یہ پیڑ آم سوائیں نہیں جس میں جو ہے یہ لوگ گاڑیاں بھیتتے ہیں پانچ سو روپے دیتے ہیں کھانے پینے کی بیبتہ کرتے ہیں کیا یہ پیڑ سوائیں نہیں ہیں یہ جو ہے دارو باٹتے ہیں ساڑھی باٹتے ہیں پیسے باٹتے ہیں یہ کونسا جو ہے نا ڈیموکرسی ہے کونسا ریپریجنٹیٹو ہے یہ اور تیسری بات جو میں بہت مہتپون بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جیت گئے ہیں کیا یہ ہمیں ریپریجنٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی پارٹیوں کے بدھوا مجدور ہیں پارٹی بھپ کے سامنے بنے ہوئے بونے لوگ ہیں جو کی منتری بن سکتے ہیں مکھ منتری بھی بن سکتے ہیں لیکن ان کی اوقات جیرو ہے وہ پارٹی ہائی کمان کے سامنے ان کی موں نہیں کھلتا ہے ان کی جو جوانا جوانا جوان نہیں ہلتی ہے اس بات سے آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں میں لیکن مانتا ہوں ساڑ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے تو یہ پرجا تنتر کہاں ہوا کیا پارٹی تنتر نے پرجا تنتر کی ہتیاں نہیں کر دی ہے پرجا تنتر کی ہتیاں پر سریعام ہو رہی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ کرائیم فری بھارت کمیٹیڈ ہے کہ وہ نیم قانون میں عامول چول پر برتن کر دے گا اس نے آلیڈی ہومورگ کر کے رکھا ہے لوگوں کی لوگوں کی ریپورٹ بینا تھانے جائے لکھی جائے گی اب کوئی جھوٹی ریپورٹ کرے گا تو جیل میں سڑ جائے گا پندرہ دن میں ایسے اکارٹ ساکس جو ہے اکھتے کیے جا سکیں گے کرائیم فری بھارت کے ٹیکنے ونجن کے ساتھ جو آج کی پولس کے سوچ اور چنتن کا ویسائے نہیں ہے اور بینا کوٹ جائے دسٹریبوٹیڈ ویڈیو بیس ٹرائل سسٹم کے مادیم سے تین دن سے تیس دن کے اندر نیائے ملے گا جبکہ آج کل تیس دن تک تیس سال تک بھی نیائے نہیں ملتا ہے کرائیم فری بھارت نے ایک ایسا ٹیکنو انجن منایا ہے جس کا نام ہم نے ڈیجٹل چترگوپت رکھا ہے اس میں اتنی ٹاگٹ ڈال دی گئی ہے کہ دو ہزار انتیس تک جات میں یہ ہے اور کس رستے سے جائے گا کون اس کے ٹارگٹ ہوگا اور 99% کیسز میں اپراد کرنے کے پہلے سسٹم اپرادی کو گرفتار کر لے گا تو اس کو ہم نے کہا ہے سٹینٹی آف پریبینشن اور پانچ ماں ہے سٹینٹی آف ریہابیلیٹیشن جب آپ کے ڈیجٹل چترگوپت کو ہر اپرادی کے بارے میں ہر کچھ معلوم ہے تو وہ اپنے پیٹ کی جو بھونک سانت کرنے کے لیے جیل جانے کی اس تتی کیوں بنے اس کے لیے تو اسے positively rehabilitate کر کے دیش کے لیے ایک اچھا ریسورس پرسن بنائے جائے ایسی سوچ اس میں ہے اور اس میں اتنی ریوینیو کا ڈیسٹی گوشن ہے کہ اکیلے crime free بھارت مسن سے بھارت سرکار کو 10 گونا زیادہ راسی ملے گی اور ایسا ہی ایک digital paper currency free بھارت کا model develop کیا گیا ہے جس کے مادم سے بھارت سرکار کو 10 گونا زیادہ راسی ہوگی تو آپ بتائیے مجھے کہ جب بھارت سرکار کے پاس 20 گونا زیادہ پیسہ ہوگا تو اپنے دیش باشیوں سے ٹیکس کیوں لینا ہے لہذا بھارت جو ہے GST اور income ٹیکس سب ہی طریقے کے ٹیکس سے free ہوگا کیونکہ بھارت سرکار کے لیے internal safety اور external safety infrastructure development کے لیے اکوت سمپتی ہوگی بتائیے آپ کو ٹیکس فری بھارت چاہیے کی نہیں چاہیے آپ یہ بتائیے جب جو ہے آپ ابھی آج کی ستتی میں ہے اور آپ چیک کار دیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے اور آپ کی چیک بھانس ہوتی ہے تو نیگوشیویویل instrument act کے تحت تاب ہمیں لوگ اس کو جیل ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ڈال دیتے ہیں اب اس بیوستہ میں ہر وقتی کے دو اکاؤنٹ ہوں گے ایک earning اکاؤنٹ اور دوسرا cost settling اکاؤنٹ اب آپ نے دس لاک کی چیک کٹی اور آپ کے earning اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے تو آپ earner ہو جائے گی اور جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا تو آسان قسطوں میں اپنے آپ پڑ جائے گا تو آپ بتائیے آپ کرجمقت ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ آج پچھلے 18 سالوں میں 18000 سے زیادہ کسانوں نے آتمتی کی ہیں پھر کسی کو آتمتی کرنے کی ضرورت پڑے گی کیا بہت سندر بہت سندر بہت سندر پھر آپ مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ کرائیم فری بھارت نے ایک ایگرو موڈل تیار کیا ہے جس کے تحت کسانوں کو ان کے کھادان کا مول جو ہے ان کے کھیت پہ ہی مل جائے گا اور انہیں منڈی منڈی کہیں نہیں جانا ہوگا اور انہیں اپنے کھیت پہ چیز جانے کے لیے بیس سیٹ سے لے جیبہ امرت لے گھر امرت ان کے کھیتوں میں جو نہ پہنچ جائے گا ان کے کھیت کی ندائی بروائی سب کرنے کے لیے لوگ باگ بڑے 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 جائے گی ایدی خرچہ ایدی خرچہ جیرو ہو گیا لیور سے لے مٹیویل سے لے ہر چیز کا تو آج کل 80% پیسہ آدمی کو لگ رہا ہے ان سب چیزوں میں اور جو چھوٹے جو اس والا کھسان ہے وہ تہیدنگ سے کھیتی نہیں کر چھوٹا کھسان کھٹی کھٹی نہیں پا رہا وہ تو کرج میں ڈوپتا جا رہا ہے تو آپ بتائیے کرج مک بھارت بھی ہوگا اور کسانوں کی آمدنی پانچ گنا ہوگی ایسے عدبت بھارت کو آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں تو آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیے اب